پرگتی سیل سمازوادی پارٹی لوہیا کے راستر ادھک شیوپال یادو کے نتیت میں سماجک پریورتن رتھیاترہ گرووار کو جنپت کے چمپا دیوی پارک میں پہنچا جہاں پارٹی کے کارکرتاؤں نے جوردار سواگت کیا منج پر پہنستے ہی شیوپال یادو نے کارکرتاؤں کا ابھی نندن شوکار کیا تت پششات کارکرتاؤں نے اپنے نیتا شیوپال یادو کا مالیار پر تلوار اور مکر پہنا کر سواگت کیا اس موقع پر پارٹی کے راستری مہا سچیم آدھت یادو زلادھکش شیام نارائن یادو مہانگر ادھکش سہیت انیپ ادھکاری اور کارکرتاؤں موجود رہے اس اوثر پر آئیو جیت ایک جن سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے پرگتی سیل سمازوادی پارٹی کے راستری ادھکش شیوپال سنگھ یادو نے کہا کہ گورکپور بابا گورکشنات کی دھرتی ہے یہاں منصری پریم چند جیسے شاہد تکار بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گورکپور سے ان کا نکٹ کا ناتہ ہے سپا کی سرکار میں گورکپور اور آس پاس کے چھیتروں میں وکاس کی کئی یوجنائے لاغو کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ آگامی ویدھان سبحہ چناؤں میں سمازوادی پارٹی سے گٹھ بندن کی بات چل رہی ہے اکھیلیس یادو سے باتشیت کے بعد گٹھ بندن یا ویلے کیا جائے گا لیکن اس میں ہمارے لوگوں کا سممان ہونا چاہیے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو سممان جنک طریقے سے سیٹے ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جنتہ ستہ پریورتن کا من بنا چکی ہے اور باجپا کو پراست کرنے کے لیے وہ ہر اسطر پر پریاس کریں گے انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار بنی تو بے روزگاری پر انکس کے لیے تمام یوجنائے دی جائیں گی سنا تک پاس ہوتے ہی سبھی کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے جس سے وہ نوکری ملنے تک اپنا کام کر سکے انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ ہر پریوار کے ایک بیٹا یا بیٹی کو سرکاری نوکری دی جائے گی کسانوں کے سوشن وارش شارع کانون واپس لیے جائیں گے سبھی کو تین سو یونٹ وزلی بھی نسل کے دیے جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پرگتی سل سماجوادی پارٹی لہیا کے راشش ادھیاکش شیوپال سنگھ یادو نے کہا اسبوادی پارٹی لہیا کے راشش ادھیا کسی بیٹی موازی، جو اسبوادی پرگتی تک اپنا کسی بیٹی دی جائے گے وہ جو کسی بیٹی تو کسی بیٹی دیو موسیقی 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 اتنا بڑا سے اخار ہوتے ہوئے بھی ہتیس گھنٹے کا برت رہنے کے بار بھی اور اساں کے چار بچ گئے ہیں چاہ سے جڑھا بھی بچ گئے ہیں اور بیٹھے ہیں انتجار کیا ہے بہت انتجار بھی کیا ہے اب ہم بہت لمبا بہت سب نہیں کریں اور یہ پروتن اب ہونا چاہیے اور اس لئے پروتن ہونا چاہیے بہت بہت سی جنٹا پاکے میں بہت کوچھر اچھے نعوے دے دیئے تھے بہت اچھے نعوے دے دیئے تھے اور قسم بھی کھائی تھی بھگوان رام کی بھی قسم کھائی تھی اور ماں گنڈا کی بھی قسم کھائی تھی گنڈا کو بھی ساپ کرنے کا بھی قسم کھائی تھی اور ساڑھے چار سال ہو گئے تھی گنڈا بیسی کی بیسی گنڈا میلی کا کہا تھا ہم گنڈا کو ساپ کرنے گے کہیں پر بھی گنڈا ساپ نہیں بھگوان رام کی بھی قسم کھائی تھی بہت کچھ سے نعوے قسم کھائی تھی بہت نعرے بھی دیئے تھے اور بادے بھی کر دیئے تھے ہم یاد جلانا چاہتے ہیں پہلا نعرہ ان کا کیا تھا جنتہ کے لیے پہلا نعرہ کیا تھا یاد کرو پہلا نعرہ تھا پہلا نعرہ تھا ان کا نعرہ دھنا ہم لے آئیں ابھی تک ہم پوچھنا چاہے پتکار بھائیو آپ کے ماجم سے ہم جانا چاہتے ہیں ایسا جنتہ کے لیے جو بادہ کیا تھا کتنا کالا دھن لائے کچھ لائے ہیں کہ نہیں لائے اور پھر کہا تھا ہم کالا دھن لائے کر کے پھر ایک اپجیکٹ کے کھاتے میں پندے پندے لاکھ روپیہ ڈالنے بتاؤں اب یہاں جنتہ پیچی ہے کتنا کھاتے میں یہ ہے آپ کی کچھ نہیں تو بتاؤں یہ انہوں نے جود بولا اور دوسرا نعرہ دیا تھا کہ ہم سو دن کے اندر ہم بہتا چار کو ختم کر دیں گے بتاؤں بہتا چار ختم ہوا کیا بڑھا اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کتنے گناہ بڑھا ہے اور جب اے میں نے ان کی سپارس کر دیتا ہے تو بنا بڑھا ہے کوئی کام ہوتا ہے کوئی کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے کہ اے میں لے اے میں لے اگر کوئی جائے تو یہاں کے ڈی ایم ایس ایس کی بات سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں کیا اگر اس کا بیٹا چار میں کیا رسویت اور بڑھ جاتی ہے اگر سپارس کر دیتے ہیں تو اگر ایم ایم ایلے اور پاچی کا کچھ بدا دکاری بھاٹی گھنٹا پاچی کا بھی تو رسویت اور بڑھ جاتی ہے اور تیسرا نعرہ دیا تھا انہوں نے ہم کسانوں کی آئے ہم دو میں نہیں چلتے ہیں بتاؤں دو میں نہیں ہوئی بتائیے گناہ کسان کتنی مہنگائی بڑھی ہے دی جائے لے پیٹوال تیجلی بتاؤں اتنا کبھی بڑھتا ہے دی جائے لے پیٹوال میں کس کو فائدہ کرایا ہے انہوں نے وہ جو پٹی نام لیدیے امانی امانی اور ادانی بتاؤں چار سال پہلے کسی نے ادانی کے نام سنا تھا اب کون سے سام پر ہے ایسیا میں نمبر دو امانی نمبر ایک کس کو فائدہ ہوا ہے اور ندی کرار کی نام پر ندی کرار کی جتنی بھی سانسکہ ہیں فائدہ ہوا ہے ایئرپورٹ سے لے کر کے ڈیلی فون سے لے کر کے اب کسانوں کی جمینوں پر بھی آگیا ہے نمبر جیسا قانون کالا قانون کسانوں کی جمین پر بھی کسانوں کی جمین بھی احرپنے جا رہے ہیں وہ تو قانون ہے تب ہی تو پورے دیس کا کسان کہاں بیٹھا ہے ڈیلی کی سرکوں کا ہے ہر پردیس میں بیروت کر رہا ہے یا کسانوں کی جمین کی اور بیوپتیوں کو دینا چاہتے ہیں یا کسان جو مالک ہوتا ہے پورے دیس کا پورے دیس کا پیٹ پاوتا ہے ہمارا کراسی پیدان دیس ہے کتنے لوگ اس پر نربا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اور اب یہ پوری پتیوں پر چلی جئے تو پھر کتنی بیروت گاری پھیلے کتنی بیروت گاری پھیلے ایک تو جب کرونا آیا ہے جب پہلی کھیپ آئی ہے تب کتنے لوگ بیروت گاری ایسا سرکار کی غلط ہے نیتیوں کے کارت جرات پھینسلہ ان کے کارت آپ تو سمجھے یہ غلط پھینسلے تھے کی نہیں سب دیوگ گھنڈے بن بسیں بن ریل بن بتاؤ گلت پھینسلہ نہیں تھا ہم بھوچنا چاہ رہے ہیں جو پھینسلیاں چلتی رہی ہیں بتاؤ اس میں کورانہ پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا تب وہ دیوگ گھنڈے کیوں بن بڑھا تھے ریل کیوں بن اگر ترونہ پھلا تھا پھینسلہ ملدور پھر کہاں اکھٹا ہوا اکھٹا ہوا تو وہی تو زیادہ پھلا تھا ترونہ بردی سے جی ایسٹی سے بتائیے کس کو فائدہ ہوا وہ دیوگ پھین اور سوچھ بھاچی جنتا پاتھی جو نو نے نام لیا ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں نام لیا ہے ایسے ہی نیتاؤں کو تو فائدہ ہوا ہے نہیں سوچھے کو تو فائدہ ہوا ہے وہ دیوگ پھٹیوں کو مہاں کی جنتا پاتھی کے بڑے نیتاؤں تو اس لیے ہم نے ساما جی پردرسل کہتے تھے کہ بیپچھے کار کو بفائی نہیں دیتا ہے بتائیے آپ یاد ہے کہ دو ازار آج سے لے کر کے سب بھی ایک ایسا سالسن آیا تھا دھوپے مقدمے لکھے جا رہے تھے تب ہم لی جائے آفوش سانتے نکلے تھے اور آف لوگوں کو بھی نکالا تھا سڑکوں پر نکالا تھا یہاں تک کی اتر پر جیس کی جیلیں بھی بھرس دی گئی ہر آٹھ میں دن پندہ دن سڑکوں پر آندولن ہو جاتا تھا جین چلے جاتے تھے گروہ کپٹے تھے پھر روشین کے پھار آ رہا پھارہ میں پھیر سڑکار بھی آ گئے تھے ہم لوگ منپلی ہو گئے تھے متاؤ جب ہم منپلی ہو گئے تھے متاؤ گورہ سور میں کتنے بار آئے تھے تو اس سماعے ہم نے کتنے پلوں کا نرماز کرایا تھا کمریا گھاٹ سمرہ گھاٹ اور بھی آگے چلے جاؤ ہم کبھی نگر میں اور بھی آگے چلے جاؤ آجم گھر کی طرف چلے جاؤ کتنے پڑے پڑے اگر بلیاں میں چلے جاؤ جہار کو جوڑ دیا دے بلیاں میں چلے جاؤ جہار کو جوڑ دیا بلوں سے بلوں سے جوڑ دیا بتاؤ ہم کچھ نہ چاہتے ہیں کہ ہارے چار سال میں بتاؤ ایک بھی بڑا پلپنا ہو تو بتاؤ سماجبازی پارٹی کی سرکار بنانا ہم آپ کو سواسن دیتے ہیں سستی ویجلی سستی ویجلی کے ساتھ چوبیس گھنٹی ویجلی اور تین سو یونٹ شریف موکت میں دے ہم آپ سے بہلا بہلا یاد کرو کم سے کم ایک پروار میں ایک بیٹی کو سرکاری نوگری لنا چاہتے ہیں یہ کانون ہونا چاہتے ہیں اور جو بیے پاس ہیں لگتے جن کو نوگری نہیں دے پاتے ہیں نہیں دے پاتے ہیں تو ہم تو یہ بھی کریں گے سرکاری بجٹ سے ان کو جس نے سچی ملے گا بیٹے یا بیٹی کو پانچ لاغ سرکاری بجٹ سے جاتا جانے گا ملے 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 گا